ہمارے سامنے سوال کھڑا ہوتا ہے سنسار میں سب سے سکھی کون کون سکھی سنسار میں پڑے سانی یہ ہے کہ آدمی کو لگتا ہے سامنے والا زیادہ سکھی ہے برابر سمجھنا آج کے آدمی کی اور یہ سنسار کی کرونتا یہ ہے آدمی کو خود ہمیشہ لگتا ہے کہ میں دکھی ہوں اور سامنے والا ہمیشہ لگتا ہے کہ وہ سکھی ہے یہ ویچار دھارا ہے آج کے آدمی کی سمجھنا لگتا ہے میرے جیون میں کتنی تکلیف ہے میرے جیون میں کتنی پریشانی ہے اور سامنے والے کے جیون میں کتنا سکھ ہے سامنے والے کے جیون میں کتنی سانتی ہے سامنے والا ہمیشہ سکھی لگتا ہے اور خود ہمیشہ دکھ کا انوبہ ہو کرتا ہے یہ آج کے آدمی کی منسکتہ ہے لیکن سمجھ لینا یعنی دونڈنا آ جائے تو تمہارے سے بڑا سکھی سنسار میں کوئی نہیں ہے یعنی جھاگنا آ جائے تو آپ سے بڑا سکھی سنسار میں کوئی نہیں ہے اور بھاگتے رہو گے تو آپ سے بڑا دکھی سنسار میں کوئی نہیں ہے جھاگنا آ جائے جو جھاگ گیا اس سے بڑا سکھی انسان یا سنسار میں کوئی نہیں ہے اور جو بھاگ رہا ہے اس سے بڑا دکھی انسان سنسار میں کوئی نہیں ہے اسی لیے ساستکار بھگود نے کہا کہ برابر سمجھ لینا سنسار میں سب سے سکھی کون سوال کھڑا ہوا کہ سنسار میں سب سے سکھی کون ہے پرماتمہ محویر کو جب یہ سوال پوچھا گیا تو پرماتمہ محویر نے پرتیتر لیا کہا کہ سنسار میں سب سے سکھی انسان وہ ہے جس کے پاس سنتوس نام کا دھن ہے کون سکھی سنسار اترا دھین ستر میں بڑی ادھوت بات پرماتمہ محویر نے لکھی جینی زمین کبیر کی بات ہم کر رہے ہیں کہ جین دھرما کیا کہتا ہے کبیر صاحب کیا کہتے ہیں اور اس سے ہمارے جیور میں بودھ ہمیں کیا پرابتہ ہو سکتا ہے اترا دھین ستر میں پرماتمہ محویر نے بڑی ادھوت بات لکھی کہا جہاں لہو تہا لوہو دہا لوہو پوڑ دھے کہا کہ جیسے جیسے آدمی کو لاب ہوتا ہے ویسے ویسے آدمی کا لوب پرجولیت ہوتا ہے آدمی کا لوب بڑھتے جاتا ہے جیسے جیسے لاب آدمی کو پرابتہ ہوتا ہے ویسے ویسے لوب بڑھتا جاتا ہے اور جیسے جیسے لوب بڑھتا ہے ویسے ویسے لاب ہوتا ہے اس لئے آدمی یہ لوب اور لاب کے چکر میں پورا جیون گواں دیتا ہے اس لئے پرماتما محویر یہ کہتا ہے کہ سنسار میں سب سے سکھی کون جس کے پاس سنتوس نام کا دھن ہے وہ سب سے سکھی ہے لوب بڑھے گا لاب ہوگا یہ سائیکل چلتی رہے گی اسے باہر نکلنا ہوگا ورنہ جیون ایک کیا سارے کے سارے جیون مل جائے کتنے ہی جیون مل جائے ہم ویسے کے ویسے ادھورے اور ویسے کے ویسے پیاسے رہ جائیں گے اور پرماتما محویر نے اترا دین ستر میں بڑی گزب کی بات لکھی کہا کہ لوبی آدمی کا جو من ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے پرماتما نے کلپنا کرتے ہوئے لکھا کہ پورے سنسار کو دھنگ دھنے سے بھرپور کر کے یدی وہ انسان کو دے دیا جائے نہ پھر بھی اس کو لگے گا کہ ابھی اور مل جائے تو اچھا سمجھنا لوبی آدمی کی پریبھاسا پرماتما محویر کے سب دو میں کہا کہ لوبی آدمی کا من کیسا ہوتا ہے لوبی آدمی کی من سکتہ کیسی ہوتی ہے کہا کہ پورا کا پورا سنسار دھن دھانی سے بھرپور کر کے وہ آدمی کو دے دیا جائے کہ بھائی سب تیرا ہے لیکن پھر بھی وہ آدمی سوچے گا کہ اور کچھ تھوڑا مل جائے تو اچھا جہاں لاہو تہاں لو لاہا لوہو پوڑ جیسے جیسے لاہب ہوتے جاتا ہے ویسے ویسے لوب بڑھتے جاتا ہے اور کبیر داشت نے کیا لکھا بڑی عدبھد پنگتی لکھی گودھن گجدھن واجیدھن اور رتن دھن خان سمجھنا بڑی عدبھد پنگتی ہے کبیر جی گودھن گجدھن واجیدھن اور رتن دھن خان جب آوے سن تو سدھن سب دھن دھولی سمان کہا کہ گو دھن پہلے کے سمئے میں گائے ہوتی تھی گوکل ہوتے تھے دس ہجار گائیوں کے مالک بیس ہجار گائیوں کے مالک پچاس ہجار گائیوں کے مالک آپ پرماتنا مہویر کا جیون پڑھو گے اور ان کے جو مکھے دس سرابق تھے ان کی سمپتھی کی گنتی کیسے ہوتی تھی گوکل کے حساب سے ہوتی تھی اتنے گوکل کے دھنی ہے یہ سب سے بڑا سرابق ہے گو دھن گج دھن گج یعنی گج یعنی ہاتھی ہاتھی بھی سمپتھی تھی واجی دھن واجی یعنی گھوڑا گو دھن گج دھن واجی دھن اور رتن دھن کھان کہا کہ رتن دھن آپ کے پاس ہیرے ہو آپ کے پاس مانیک ہو آپ کے پاس موتی ہو آپ کے پاس زوارات ہو کہا کہ کتنا بھی دھن مل جائے آپ گو دھن کے مالک ہو جاؤ آپ گج دھن کے مالک ہو جاؤ آپ واجی دھن کے مالک ہو جاؤ آپ رتن کے مالک ہو جاؤ آپ ہیرہ جوارات موتی کے مالک ہو جاؤ آپ کے پاس سونے کی کھدانے ہو لیکن پھر بھی جب تک سنتو سدھن نہیں آتا تب تک جیون میں سکھ کی انوگوتی نہیں ہو باتی اور اس لیے جب سوال اٹھا کہ سنسار میں سب سے سکھی کون تو پرماتنا مہویر نے اور کبیر داس جی نے جواب دیا کہ سنسار میں سب سے سکھی وہ جس کے پاس سنتو سنام کا دھن ہے ہمیں بھاگنے کا من کیوں ہوتا ہے ہم کیوں بھاگتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس سنتو سنام کا دھن نہیں ہے اس لیے بھاگنے کا من ہوتا ہے اس لیے ساستگار بھگوان نے کہا کہ سمجھ لینا سکھ کہاں سے ملے گا کہاں کہ سنسار میں تین لوگ بڑے سکھی ہیں سنسار میں تین لوگ بڑے سکھی ہیں کہاں کہ سکھ کی پریبھاسہ کرتے ہوئے جب لکھا گیا کہ سنسار میں سکھ کہاں ہے یہ تین ٹھکانے آپ کے پاس ہے تو آپ کو سکھ کی انوگوتی ہو سکتی ہے تین ٹھکانے پہ جو پہنچ گیا اس کو سکھ کی انوگوتی ہو سکتی ہے لوگ سکھ کا ٹھکانہ ڈونتے ہیں کہ کہاں جائے تو سکھ ملے کہاں جائے تو سکھ کی انبھوتی ہو کہاں جائے تو سکھ کی پرابتی ہو لیکن ساستکار بھگونت کہتے ہے کہ تین ٹھیکانیں جس کو مل گئے تین ستھان کی جس کو پرابتی ہو گئے تین ٹھیکانیں جس نے ڈھونڈ لیے اس کو جیون میں سکھ کی نشجد پرابتی ہو سکتی ہے کہا نمبر والی جو سیلف میں چلا جائے وہ سکھی ہو جاتا ہے سیلف میں سکھ ہے سیلف یعنی خود سکھ کہاں ہے کہاں سیلف میں خود میں چلے جائے تین ٹھیکانے سکھ کے سنسار میں اور چوتھا کوئی ٹھیکانہ نہیں برابر سمجھنا تین ٹھیکانے یادی آپ کھوج بائے تین ٹھیکانے پر یادی آپ پہنچ پائے تو سمجھنا آپ کو سکھ کی انہوں ہوتی ہوگی ورنہ جیون میں بھاگتے رہوگے جس طرح سے آج بھاگ رہے ہو جس طرح سے کل بھاگ رہے تھے ویسے آنے والے کل بھی آپ بھاگتے رہوگے اور بھاگتے بھاگتے جیون ختم ہو جائے گا سیلف میں سکھ ہے برابر سمجھنا جو بھیتر میں چلا جائے اس کے پاس سکھ کی انہوں ہوتی ہوتی ہے اس کو سکھ پراب تو ہو سکتا ہے اس کو سکھ مل سکتا ہے اسی لیے ساسکار ہوگن نے کہا کہ سکھ کا پہلا ٹھیکانہ ہے سیلف میں بھار بھار دہراتا ہوں بھار بھار کہتا ہوں کہ تھوڑا سمجھ خود کے پاس چلے جاؤ پریوار کے لیے سمجھ نکالتے ہیں بھاپار کے لیے نکالتے ہیں مندر جانے کے لیے نکالتے ہیں گرو کے پاس جانے کے لیے نکالتے ہیں پروچن کے لیے نکالتے ہیں دھرم کی آرادنا کے لیے نکالتے ہیں جاپ کرنے کے لیے نکالتے ہیں میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سیلف میں کھو جاؤ تھوڑا سمجھ خود میں چلے جاؤ پہلے دن سے لگا کر آج تک میں آپ کو یہی کہتا آیا ہو رنتم دن تک آپ کو یہی کہتا رہوں گا کہ جیون میں کچھ پانا ہو تو راستہ ایک یا باہر کتنا گھوم لو کتنی تپسرہ کتنا تیاغ کتنی آرادنہ سادرہ کتنا کچھ کر لو جب تک آنکھیں بند کر کے بیٹھنا آپ کو نہیں آتا تب تک جیون میں پڑائیہ کچھ زیادہ پرابت نہیں ہونا ہے چاہے سکھ کی بات ہو چاہے کلیان کی بات ہو چاہے آگے کا مارگ کھوجنے کی بات ہو چاہے آگے کا مارگ ڈھونڈنے کی بات ہو کوئی بھی بات ہو جیون میں جب تک سیلف میں نہ جائے تب تک سکھ نہیں مل سکتا اس لئے کہا سکھ کے تین ٹھکانے سیلف میں سکھ ہے نمبر ٹو سیٹیس فیکسن میں سکھ ہے سنتوش میں سکھ ہے جس کے پاس سیٹیس فیکسن ہے وہ سکھ ہی ہے بڑا انسان سانسان میں برابر سکھ آپ یہ نہ سوچ لینا کہ آپ کے پاس بنگلے ہے آپ کے پاس موٹر ہے آپ کے پاس کار ہے آپ کے پاس دھن ہے آپ کے پاس سمپتی ہے آپ کے پاس اچھا خاصا بینک بیلنس ہے آپ کا ہرہ بھرہ پریوار ہے آپ کے مطرسنے ہی سوجن بہت زیادہ ہے اور آپ ہی سکھی ہو ایسا مست سوچنا سنسان کہا کہ جس کے پاس سنتوس ہے وہ راستے پر بھی لیٹ جاتا ہو پھر بھی وہ سکھی ہے کیا ہوتا ہے سادھوں کے پاس کیا ہوتا ہے سنتوں کے پاس کیا ہوتا ہے یوگیوں کے پاس کیا ہوتا ہے مہاپورسوں کے پاس پھر بھی آپ جا کر کے ان کے چرن پرس کر لیتے ہو پھر بھی آپ جا کر کے ان کے چرن میں بیٹھ جاتے ہو پھر بھی آپ جا کر کے ان کے پیر پکڑ لیتے ہو کہ اے گردے ہمیں بچا لینا کیونکہ ان کے پاس سیٹسفیکشن کا سکھ ہے ان کو سنتوس ہے جتنا مل جائے اتنے میں سنتوس آپ دیکھنا سادھوں کے جیون کو کئی بھی ہار کر کے پہنچے رہنے کے لیے جیسا ستھان مل جائے اس میں سنتوس کئی گوچری لینے چل دیئے گوچری پاتر میں جیسا مل جائے اس میں سنتوس کئی جیون میں کوئی چیز بستو کی جرورت پڑ گئی ملی نہ ملی جو مل جائے اس میں سنتوس اور اسی لیے تو وہ سکھی رہ پاتے ہیں اسی لیے تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن پھر بھی ہم چوبیس گھنٹے ہم آسیا نہیں بہا سکتے چوبیس گھنٹے ہم سمیت نہیں بہا سکتے چوبیس گھنٹے ہم پرسندتہ میں نہیں رہ سکتے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لوگ ہم کو آ کر کے پوچھتے ہیں کہ گردے آپ کو جب ملتے ہیں تب آپ آنند میں رہتے ہو تب آپ پرسندتہ میں رہتے ہو تب آپ کے مکھ کے اوپر ہمیں ہاں سے دکھائی پڑتا ہے اتنا بھاگنا اتنا دوڑنا اتنا بیہار کرنا اتنا جمعی داریا سمالنا پھر بھی آپ پرسندتہ کیسے رہ سکتے ہو اور ہم ایک ہی چیز کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سیٹسپیکشن ہے جو مل جائے اس میں آنند آپ کے مکھ کے اوپر ہمیں سا کمپلین رہتی ہے یہ صحیح نہیں ہے یہ برابر نہیں ہے یہ یوگی نہیں ہے میرے لئے برابر نہیں ہے یہ میرے لئے اچھا نہیں ہے کمپلین کے بھاو آپ کے پاس رہتے ہیں اس لئے کہیں نہ کہیں آپ دکھ میں رہتے ہو اور سنتوز کے بھاو جس کے پاس رہتے ہیں اس کے مکھ کے اوپر ہمیں سا پرسندتہ دیکھنے کو ملتی ہے اس لئے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں سنسار میں سکھ کے تین ٹھکانے سیلف میں سکھ ہے خود میں چلے جاؤ تو سکھ ہے سیٹیس فیکشن میں سکھ ہے سنتوش میں چلے جاؤ تو سکھ ہے اور تیسرے نمبر میں کہا کہ سرینڈر ہونے میں سکھ ہے سمرپیت ہو جاؤ تو سکھ ہے سوہ سنتوش اور سمرپن یہ تین ہی سکھ کے ٹھیکانے ہیں سوہ میں چلا جائے آدمی تو سکھی ہو جاتا ہے سنتوش میں چلا جائے آدمی تو سکھی ہو جاتا ہے اور سمرپن میں چلا جائے تو آدمی سکھی ہو جاتا ہے چوتھا کوئی بھی ٹھیکانہ یہ سنسار میں سکھ کا نہیں ہے سمجھ لینا سمرپید ہو جاؤ تو آپ کو سکھ کی انوبوتی ہوگی دیو گرو دھرمہ کے چرن میں سمرپید ہو جاؤ سرینڈر ہو جاؤ اور سرینڈر ہونے کے لیے میں ایک ہی چیز کہتا ہوں کہ بس اپنے آپ کو بھولنا پڑتا ہے من کو بھولنا پڑتا ہے تو ہی آپ سرینڈر ہو پاتے گوتم چاہے کیسے بھی تھے لیکن انہوں نے کیا کیا وہ سرینڈر ہو گئے پر ماتنا مہاویر کے چلے اور سرینڈر ہو گئے تو جیون میں سکھ کی آتمیک سکھ کی انوبوتی بھی ہوئی اور پرمپرا سے موکس سکھ کی بھی پرابتی ہوئی ماتر ماتر اس کے پیچھے ریزن ایک ہی تھا سرینڈر سمرپید ہو جانا سنسار میں وہ بڑا ریلیکس ہو کر جیون جی سکتا ہے جو سمرپید ہو جاتا ہے سچ کہنا جو آدمین ڈرائیونگ کر رہا ہو وہ ریلیکس ہو کر یاترہ کر سکتا ہے یا جو پیچھے کی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے وہ ریلیکس ہو کر یاترہ کر سکتا ہے پیچھے والا یا آگے والا پیچھے والا سانتی سے یاترہ کر سکتا ہے سو جائے تو بھی کوئی پریشانی نہیں ایسے ہی بیٹھتا رہے تو بھی کوئی دکت نہیں دیکھتا رہے آس پاس کیا ہے ماحول دیکھتا رہے تو بھی کوئی دکت نہیں کھڑکی کھول کے باہر جانکتا رہے تو بھی کوئی پریشانی نے کوئی جمعیداری نے ریلیس ہو کے آدمی یاترہ کر سکتا ہے اور اس لیے ساسترکار بھگوند کہتے ہیں کہ سمجھنا سرینڈر ہونا ہے یعنی کیا سرینڈر میں سکھ کیوں ہے سمرپتہ میں سکھ کیوں ہے کہا کہ سمرپتہ میں تاکات یہ کھڑی ہو جاتی ہے آپ پیچھے کی سیٹ پر بیٹھ جاؤ سوپ دو ڈرائیوئنگ سیٹ اور کسی کو جس کے اوپر آپ کی سردہ ہو جس کے اوپر آپ کا وشواس ہو جس کے اوپر آپ کا فیت ہو جس کے اوپر آپ کا سمرپن کا بھاو ان کو سوپ دو کہ آپ چلاو گاڑی ہم تو بیٹھے سانتی سے اور سانتی سے آپ یاترہ کا آنند لیجئے جب تک آپ ڈرائیوئنگ سیٹ کے اوپر رہو گے تب تک آپ یاترہ کا آنند نہیں لے پاؤو گے ہمارے پاس ایسا انوبہو نہیں ہے کہ اچھی طرح سے ہمارے جیون کی گاڑی کو چلا سکے اور اسی لیے ساسکار بھگون نے مارگ بتایا کہ سکھی ہونا ہے سرینڈر ہو جا سمرپیت ہو جا ریلیکس ہو جائے گا آج کا آدمی ریلیکس کیوں نے یہ پتایا آپ کو کیونکہ وہ کسی کے بھی اوپر وشواس نہیں رکھ سکتا اس کو لگتا ہے میں ہی سب کروں اس کو لگتا ہے میں ہی سب سنبھالوں اس کو لگتا ہے میں ہی کروں گا تو برابر ہوگا اس کو کسی اور کی اوپر وشواس نہیں ہے اس کے لیے آدمی ریلیکس نہیں رہ پاتا میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیون میں ریلیکس موڑ کا انوبھاو کرنا ہو ریلیکس موڑ میں چلے جانا ہو تو راستہ ایک ہی ہے وشواس رکھو سواپ دو جیون نہیں آ آپ کو لگے گا کہ اتنا ریلیکس تمہیں جیون میں پہلے کبھی نہیں تھا اور اسی لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں سنسار میں سکھ کے تین ہی ٹکانے ہیں نمبر ون نمبر ون سیلف سوہ میں سکھ ہے نمبر ٹو سیٹیس فیکشن سنتوش میں سکھ ہے اور نمبر تھری سرینڈر یعنی کہ سمرپڑ میں سکھ ہے اور کہیں پر بھی آپ کو سکھ کی انوبھوٹی نہیں ہو پائے گی پریم بھکتی آرادنا پراوچن کے ادبوت سنگم سے جڑنے کے لیے سبسکرائب کریں گرو پریم میشن کی یوٹیوب چینل کو اور تازہ اپ ڈیٹ کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں